جوانوں کو جو اس وقت میرے مخاطبین ہیں میں کہوں گا کہ اپنی جوانی کو اتنا ستھرا اور پاکیزہ بنا لو کہ کل حشر کے دن شرمندگی نہ ہو کہ جوانی کو تو ہم سنبھال نہیں سکے ہم دیوانے ہو گئے تھے ہماری خاشات بے کابو ہو گئے تھے ہم اپنی عصمت کے جوہر کو محفوظ نہ رکھ پائے ہماری نظروں سے حیاء اور شرم کا جوہر اڑ گیا اور ہم آوارہ مزاج چوکوں گلیوں بازاروں اور تھڑوں کے اوپر بیٹھ کے جوانی کے قیمتی لمحے ضائع کیے کہیں یہ جواب نہ دینا پڑے بلکہ اللہ کے حضور ہم یہ کہیں کہ مالک جوانی تو تھی شیطان بھی پوری طرح سے حملہ آور تھا لیکن ہمیں تیرے محبوب علیہ السلام کے فرامین یاد تھے اس لئے جوانی تیری محبتوں کے سائے میں بسر ہو گئی